دوستے یہ ہے فریزین پل ہے تو اس کے جو ہائٹ پہ آپ مرگی نے آج بچے نکالے ہیں ماشاءاللہ سے آج مجھے شک ہو رہے کہ کافی زیادہ بچے ہیں ربردست یہ جھگ کرے آپ کو تو شاید اچھا نہ لگا ہو لیکن ہمارے لئے یہ چیز بہت امپورٹن تھی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ چیتا مرگا ہماری ڈوگ دیکھیں دوستے بچے نے دوستوں مورا نکلوا لیا کل دوستوں کے کمینٹ تھے کہ یہ نام اور کل دوستوں ہم نے ادھر رکھے ہوئے تھے اپنے تیتر ان کو ہم نے کر دیا شفٹ روٹیاں ڈالی جا رہی ہیں دوستوں دیکھیں السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل حمید ہے کہ آپ سب دوست خیر خرید سے ہوں گے جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے دعاں کے ساتھ دوستوں ابھی ابھی دیرے پہ پہنچے ہیں اور دو گرنیوز ہیں ایک آپ نے دیکھ لی ہوگی دوسرا میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں تو لوگ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سیکنڈ ڈے دوسرا دن ہے ہمارا ماشاءاللہ سے اگر آپ کے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے جی کافی دوست جو ہے ویڈیو دیکھے کیسے جلے تھے چینل سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں جلدی سے 11000 سبسکرائبر کرائیں بس تھوڑے سے ہی رہے گئے باقی دوستوں کل بہت زیادہ بارش تھی آج جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ویڈر بلکل صاف ستھ رہے اور ہم تھوڑے سے لیٹ پہنچے ہیں کیونکہ روزہ تھا اور اٹھے ہی لیٹ ہے اس لیے باقی انشاءاللہ ڈیلی روٹین اب سے آیا کرے گی ہمارے گھوڑے دیکھیں تھوڑے بہتیں مہلے کچھ اہلے ہوئے ہوئے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے بارش ہے نہ ان کی ڈیننگ بیارہ ہو رہی ہے نہ کچھ یہ معاملہ ہمارا چلتے ہیں باقی یہ ہمارا مرگا دوستوں ادھر اور کل دوستوں نے ادھر رکھے ہوئے تھے اپنے تیتر ان کو ہم نے کر دیا شفٹ اندر ادھر وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ کیونکہ جو ہمارے دو والے پہلے ہیں ان کو کوئی چیز ایسی آئی ہے ان کو کھا کے چلی گئی ہے کل میں نے ویڈے میں دکھایا ان کو ہم نے جو ہے وہ دفنا دیا تھا باقی جو دو ہیں وہ اس سائٹ میں اس کا مو بھی اس سائٹ پر رکھنا ہے مطلب وہ دو چار پی ادھر کر کے تو یہ جگہ ٹھیک ہے یہ جو جالی پھٹی ادھر سے دوسرا کوئی چیز آئی اور دوسری پکروں کو لے کے چلی گئی ہے کل تو بارش ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکی ابھی ڈاغ جو ہیں وہ کھانا پینا انہوں نے کل لیا فریش ہو گئی ہیں باقی ہماری جو بیلا ڈاغ ہے اور یہ دیکھیں بیلا کل دوستوں کے کمنٹ تھے کہ یہ نام جو ہے وہ تھوڑا آکورڈ ہے لیکن اور انز مام بھائی جو ہیں وہ انزی اور ابراہیم جو جو چینل انہوں نے رکھا ہوا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے مجھے نام پسند آیا نام ہی ہے نا جو مرضی ہے جس چیز کا بھی ہے لیکن مجھے اچھا لگ ہے سو میں نے رکھا دیا تو اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے دوستو ماشاءاللہ ساجن گوڑا دیکھیں دوستو کیسی آوازیں لگا رہا ہے اور اس کا ٹائم ہو گئے شکار پہ جانے کا یہ دیکھیں یہ کام ہے دوستو اصل کام جانا جمپنگ اور دوڑ یہ وہ ابھی تک اس کی کوئی ٹریننگ ویرا ہو نہیں رہی ہے نہیں تو یہ جمپ بڑے اوپر اوپر اٹھا کے کرتی ہے بیلا سٹ چٹ یہ دیکھیں دوسری ڈوگ جو ہے وہ پیچھے چلے گی یہ بھی چلے گی سوزی ایک شکار وغیرہ پہ جا رہی ہیں باکی ماشاءاللہ دوستو مزے کا محسن ہے اور ابھی آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں آج کا جو ہمارا سرپرائز ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا ہے یہ ہم نے مین اپنے جانوروں کے لیے لیا ہے یہ ہے دوستو فریزن بل یہ ہمارے ادھر فارم کے لیے بہت ضروری تھا اور جانوروں کے لیے بھی کیونکہ ہمیں چاہیے کروس گئے ان کا دودھ زیادہ ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ ہیں چولستانی لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ مطلب اس میں کروس بھی آئیں تو یہ ماشاءاللہ سے زبردست ہو جائے گا ابھی ایک دو جانور اس نے کروس بھی کر لیئے دوستو یہ ہے فریزن بل ہے تو اس کی جو ہائٹ پہ آپ نے نہیں جانا ہائٹ اس نے ابھی کرنی ہے اپنی کیونکہ یہ ابھی بلکل بچہ ہے مطلب دو دو اٹھائی سال کا ہوگا اتنا ہے نا دو اٹھائی سال تو ہوگا نا باکی دوستو اس کو نہ تھے وغیرہ وہ لگی ہوئی ہے مطلب وہ جو مو رہا ہے تو ماشاءاللہ زبردست ہے ہماری ایک گائے جو آئیس نے کروس کر دی ہے اور ڈولی بتا رہا ہے کہ ادھر ایک ہوا ہے کوئی مطلب گاؤں کا یہ وہ آیا ہے بندہ اس نے بھی جا اپنی جو ہے گائے وہ کروس کروا لیا ہے کیونکہ دوستو جو یہ کھڑی ہوئی ہے یہ چولستانی ہے یہ ہمارے یہ میں بتانے بول گیا آپ کو یہ ہمارے جو ڈنگا بنگا میں رکی ہوئی تھی گائے اس کا وچھا ہم نے پہلے منگوا لیا تھا اور یہ جو ہے بعد میں منگوا لی تھی مطلب میرے آنے سے پہلے یہ ادھر آ چکی تھی تو جیسے آپ کو وہ فریزن نظر آ رہی ہے نا یہ وہ نسل ہے اگر اس کا کروس ان جو یہ والے جو چولستانی کھڑی ہیں ان کے ساتھ کروس ہو تو یہ والی چیز آتی ہے تو ان کا دودھ ماشاءاللہ سے کافی ہوتا ہے اور ہمیں دودھ کی ضرورت ہے ابھی اس کو اندر جانے دے رہے ہیں آئے نہیں پتا لگنا بلکہ اس کی کوالٹی وغیرہ ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے اور ہمارے پاس جو پہلے تھا وہ جو ہم ڈنگا بنگا سے لے کے آئے تھے وہ ہم نے بھیج دیا بلیک والا بول وہ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اندر نہیں ہوگا کیونکہ ایک جگہ پہ دو شیر نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اندر کی چڑھ کافی زیادہ ہوا ہے کیونکہ کل آپ نے دیکھا جیسے کہ اتنی زیادہ بارش تھی بلکہ ماشاءاللہ جانور زبردست ہو گئے مچھر کتنا ادھر لیکن آج کافی دھوپ نکلی ہے تو موسم جا وہ ٹھیک ہی ہو گیا دوستہ بلکہ آپ نے کمنٹ کر کے بتانے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا آج والا سرپرائز کیسا لگا ہے آپ کو تو شاید اچھا نہ لگا ہو لیکن ہمارے لئے یہ چیز بہت امپورٹن تھی کیونکہ ہمارا فارم کا یہ وہ سارا سسٹم ہے اس لئے ہمیں یہ چیز لانا ضروری ہو گئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جگہ ہے وہ کافی زیادہ فرق میں ہے دوستہ اس کا جو دودھ ہے وہ تقریبا ٹھیک ہو گیا ہے ہو جائے گا انشاءاللہ ابھی اس کے اندر دوستہ صفائی چل رہی ہے مطلب گنر وغیرہ بھی نکل رہا ہے کیونکہ وہ اندر دودھ جب وہ جمع ہو گیا تھا سرپرائز جو ہمارا مطلب اس نے اچھی طرح صفائی نہیں کی تھی اور باقی ہمارا چیز بہت دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی یہ لفٹ لفٹ کوئی کروا رہا ہے لیکن ٹائم لگائیں گے اس پہ بھی اور یہ دوستہ مرگی نے آج بچے نکال رہے ہیں ماشاءاللہ سے اس والی مرگی نے چیتے مرگے دینا پکی کھا لے یہ دوستہ بچے اور ایک مرگی اس سائٹ باہر پھیڑی ہے اس کے جو بچے ہیں وہ سارے چیتے مرگے کے ہیں ماشاءاللہ بڑے کیوں ہے دوستہ ہمیں ان کو بائی نہیں نکالا کرنا کیونکہ کوئے جاں بندی اٹھا کے چلے جاتے ہیں باقی دوستو فیلال ابھی ان کو اندر ہی رکھنا ہے باہر نہیں نکالنا ہے کوئے وغیرہ اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ چیتہ مرگا اکیلا ابا جاشی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ والی مرگی کے بچے بھی ٹھیک پھیڑ ہے دوستو اس کو میں نظر آگیا ہوں اس لئے یہ روک گیا باجرہ بھی لے کریں وہ بھی ان کو کھلانا ہے دوستو آہ 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 میں دوستو اس کے ڈاؤٹ میں تھا اس کے پیچھے جو ایک بچہ تھا وہ ماشاءاللہ سے کافی بڑا ہو گیا یہ ریڈ وال مرگی اگر یاد ہو آپ کو باقی یہ سارے جو چارہ نہیں سارے باجرہ انجوائے کریں گی کچھ ہزار انجوائے کر رہی ہیں اور وہ والا مرگا پتنے اکیلا اکیلا سائٹ پہ کیوں رہتا ہے کیونکہ مرگیاں جاؤں گا میرے خیال میں اس کو مارتی ہیں باقی یہ ماشاءاللہ سے زبردست ہو گیا چیتے مرگے کے بریڈ بھی ہمیں مل چکی ہے یہ والی بھی اور جو میں نے ابھی آپ کو مرگیاں نکھائی ہیں اندر مطلب جس نے ابھی سات بچے نکالیں یہ لڑائی تو چلے گی اور باقی دوستو کل دوستوں کے کمنٹ سے مستانہ گوڑا کی در ہے تو وہ دوستو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے فوت کی ہوگی تھی تو آل موس چالیس دن جو ہے چالیس میں تک کوئی ادھر ٹریننگ ہوئی رہا نہیں ہونی ہے اس لئے استاد صاحب جو ہیں وہ گوڑوں کو لے کے ادھر ہی یہ در میں نے آپ کو میلہ دکھایا ہوا ہے شادی یہ وہ سارا سین ادھر ہی رکے ہوئے کیونکہ استاد کو شہر سے آنا ادھر نظریک لگتا ہے اس لئے وہ ادھر سے آکے ٹریننگ کروا کے باپی چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کو مسانہ اور سونا ادھر نظر آئیں گے لیکن فیلحال کے لئے نہیں ہے کیونکہ استاد صاحب کو ایزی لگتے ہیں ادھر پکڑنے کے لئے تو وہ ادھر ہی ہے باقی ماشاءاللہ رونک لگ گیا ہماری ادھر تو مرگیں ہونے کے لئے دیکھیں دوستو ہمارے ریبٹس میں آج میں شک ہو رہا ہے کہ کافی زیادہ بچے ہیں لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر ہیں لیکن ہوں گے ضرور بچے تو ہیاں ادھر باقی جو یہ ہم دوبارہ فیمیل ریبٹس لے کے آئے تھے وہ کافی بڑی ہو گئی ہیں ہیلدی بھی ہو گئی ہیں یہ بھی میرے خیال میں بچے دینے والی ہیں ابھی کوئی کنفرم نہیں ہو رہا کوئی سرپرائز ہے ضرور جلدہ آپ کو مل جائے گا ابھی خیال ان کو نوکٹ لگا دیتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے بچے سے نکالنے سٹارٹ کر دیا تو پھر ختم ہی نہیں ہونے باقی اس سایڈ پہ ہماری مرگیاں جو اس نے ابھی بچے دی ہیں وہ اس سایڈ پہ بیٹھی ہوئے دوستو یہ رہی کیونکہ اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں اور باہر جو ہیں وہ کوئے بڑے ہیں کوئی اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں اکثر یہ سین ہوتا ہے ہماری ڈوگ دیکھیں دوستو کتنی الیٹ ہے کل دوست کا غمر تھا آپ کی ڈوگ جو ہیں وہ ترے خوالی کم کرتی ہیں لیکن یہ آپ کے سامنے ہمارا خود کا ہی بل ہے وہ چارہ لے کے آ رہے ہیں وہ جو ڈولی کا قضر ہے جو نہیں ہوں ہمارا برکر تو اس کو دیکھے دیکھیں کس راں گھوسا کر رہی ہیں یہ ابھی چارہ لے کے آ رہے ہیں وہ دیکھیں اس کے جمپ چیک کریں دوستو چیک کریں دوستو کیسے ہماری پٹھول جو ہے جمپ کر رہی ہے بیلا ربردست یہ چیک کریں ابھی اس کا دل چار ہے کہ تھوڑی سے زیادی ملے لیکن بڑی ڈوگ سپھیر رہی ہیں وہ ان کو ماریں گی اس لیے نہیں اس کو کھلا چھوڑ سکتے ہیں وہ سوزی ادھر سے آ رہی ہے باگ کے سوزی کے کام چیک کریں دوستو شکار کر کے آئیے باقی دوستو ہماری جو ڈکس ہیں وہ ابھی پینڈنگ پہ ہیں وہ بھی بہت جلدی آنے والی ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو ادھر والی ڈکس ہیں انہوں نے میرے خیال میں انڈیں اتارے ہوئے ہیں ادھر بھی میرا جانا نہیں ہوتا آ رہا ہے سپو انشاءاللہ میں آپ کو ادھر کا وزر کرواؤں گا اور ہماری جو گھوڑی ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے سونے والی ہے مطلب وہ بچہ دینے والی ہے الحمدلاللہ سے اس میں دوستو تیل ہے اور لسی ہے جو کہ مکس کر کے ابھی ان جانوروں کو جو چھوٹے موٹے ہیں ان کو دینا ہے سامل گھوڑے کے کام چکے ہیں سارا چارہ اس نے گراہ کی کھانا ہوتا ہے نکھرہ ہی بڑا ہے سارا کا سارا اس نے چارہ چانوں گراہ دینا ہوتا ہے یہ کیا وجہ ہے اس کی کیوں بھائی یہ دیکھیں کھرانی خالی کر دیا اس نے اتنا فریس چارہ نیچے گراہ گراہ کے خراب کر لیتے ہیں یہ شیر پنیاب پھڑا ہے یہ بھی دیکھیں غصہ کر رہا ہے چیتا مرکہ دوستو بڑی دیر بعد میرے ہاتھ آیا ہے غصہ بڑا کر رہا ہے یہ فورا نہیں اتر گیا اب یہ مجھے بلائے گا لیکن میں نے اس کو لفٹ نہیں کرویا لیے اور یہ بچے دیکھیں نوستو اپنا بیٹ فل کر کے کھڑے ہوئے سکون سے فریش ہو گئے دیکھیں اس کی امی نے بلائے فورا جلے گیا شاباش اچھے نے دوستو مہرہ نکلوا لیا ہے یہ سینڈ ریکارڈ کرنے والا ہے جانوانوں کو تیل دیا جا رہا ہے دوستو اور موہ جو ہے وہ کابو نہیں آ رہا ہے چھے 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 لازمی کرنا جی اللہ حافظ